یہ پڑھا کہ نیچرلہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ انڈپینڈنس اس کو دوسرے سکولوں پر بیس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اس کو ڈیفرنٹ یورس نے اپنے اپنے اکارڈنگ ڈیفرنٹ طرح سے بتایا اصل میں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا صحیح چیز ہے اور کیا بیٹ چیز ہے مطلب آج اب ہمارا کسی بھی اگر آپ دیکھیں گرم چیز کو ہاتھ لگتا ہے یہ ایک نیچر کی چیز ہے کہ نیچر کے طور پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اسی طرح سے آگے اس کے میننگ تھے ہم نے پڑھے جس میں ہم نے پڑھا کہ فیزیکل لا آف نیچر یعنی جو نیچر کا قانون ہے اس کو ہم نیچر لا کہتے ہیں ایسا لا جو انسان کا بہیوئر جو نیچر کے ساتھ ہے اس کو ہم نیچر لا کہتے ہیں انشین فلوسفرز نے اس کے بارے میں کیا بتایا اس میں آل دا گریٹ انشین فلوسفرز لائک سوکریٹ، پلاتو اور ریسٹورٹل آلسو نو از نیچر لیسٹ بکوز دے گیو دا کنسپٹ آف نیچر لا اب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جو پرانے فلوسفرز ہیں جس میں سوکریٹ، پلاتو، ریسٹورٹل ہیں وہ بھی جو ہے جی نیچر لیسٹ سکول کے نام سے جانے جاتے ہیں انہوں نے بھی نیچر لا کے بارے میں ڈیفرن کنسپٹ بتائیں سب سے پہلے سوکریٹ آ جاتے ہیں سوکریٹ نے کیا کہا ہے نیچر لا کے بارے میں اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو عظیم ترین مفقر تھے وہ سوکریٹ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نیچر لا تھیوری کا بنیاد رکھی اور ان کو جو ہے فادر آف فلوسفی بھی بولا جاتا ہے یہ کیا کہتے ہیں نیچر لا کے بارے میں لا is the product of citrate thinking of mankind یعنی یہ انسان کی جو خیالات ہیں اس پہ بیس کرنے کا نام کیا ہے نیچر لا ہے اقارڈن ٹو پلاٹو پلاٹو is a student of سوکریٹ پلاٹو کس کے شگیر تھے سوکریٹ کے اور ان کے جو خیالات تھے وہ بھی سوکریٹ سے ہی ملتے جلتے تھے ان کے اقارڈن یہ بتایا گیا تھا قانون اس لئے بنایا گیا تھا انسان کے بہتری کے لیے انسان کے فائدے کے لیے قانون کو بنایا گیا تھا آگے ریسٹرارٹل کے مطابق دیکھا جائے ریسٹرارٹل is no as a originator rule of law ریسٹرارٹل جو ہے جی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ rule of law کے بہانی ہے law is ordered and good law is good be ordered مطلب لا کیا ہے کہ ایک اصول ہے اور اچھے اصول ہی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ قانون کی بنیار بنتے ہیں concept of thomas aquisence thomas aquisence was an italian naturalist jurist of 16th century thomas aquisence جو ہیں وہ italian کے jurist تھے 16th century میں he means the natural law was a part of the divine law and this part is applied by human to guard their affairs and relation اب ان کے مطابق کیا تھا کہ natural law جو ہے وہ ایک divine law کا اس ہے divine law کیا ہوتا ہے کہ جو super natural power نے ہمیں قانون بنایا تو اس وجہ سے thomas aquisence کا یہ معنی تھا کہ natural law basically کیا ہے کہ divine law کا part ہے جو کہ جتنے بھی انسانوں کے affairs ہیں یا ان کے relation ہیں اس سے ڈیل کرتے ہیں king represent the natural order of god مطلب king جو ہے وہ basically کیا ہے کہ وہ خدا کا ایک نمائندہ ہے جو کیا کرے گا خدا کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرے گا natural and social contract the exponent of social contract theory were all naturalists they argue about the state of nature of man اب یہاں پر بتائے گا کہ جتنے بھی exponent ہیں ان کو ہم naturalist کہتے ہیں اور انہوں نے کیا بتائے کہ انسان کی nature کے بارے میں ڈیل کیا ہے اب thomas hopis نے جو انسان کی nature بتائی ہے انہوں نے بتائے کہ انسان poor بھی ہو سکتا ہے greedy بھی ہو سکتا ہے nasty بھی ہو سکتا ہے powerless بھی ہوتا ہے جو ان لوگ نے بھی بتائے کہ innocent بھی ہو سکتا ہے rational بھی ہو سکتا ہے wise بھی ہو سکتا ہے russo کے مطابق ہے کہ state of nature of man is varying time to time مطلب انسان کی جو کبھی وہ powerless بھی ہو سکتا ہے تو different according to the circumstances جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے characteristics آ جاتے ہیں خصوصیات آ جاتے ہیں natural law کی جس میں سب سے پہلے ہے natural law is based upon moral and ethics یعنی natural law جو ہے وہ خلاقیات اور رخانی principle کے related ہے it is used to defend اس کو ہم جو ہے تحفظ کے لئے بھی use کرتے ہیں it maintain the status کو یعنی ایک بندے کا جو status ہے society میں اس کو برقرار یہ کرتا ہے natural law is always universal یعنی اس کو سب لوگ جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں at universal level پہ یہ applicable ہے it is backed by sensation یعنی اس کے پیسے ایک جبرن طاقت ہے جو لوگوں کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس لا کو کیا کرنا ہے فالو کرنا ہے natural law is always consistent مطلب یہ ہمیشہ موجود ہے یہ چلتا رہا ہے لگا تا رہی ہے موجود ہے natural law reflect the concept of rule of law natural law جو ہے وہ rule of law کے principle بیس کرتا ہے یعنی supremacy of law یہ قانون بالاتا رہے ہیں modern concept ہے روڈ ڈولف سٹیمیلر کے مطابق ہے as a german jurist and was much more influenced by positive law یہ جرمنی کے رہنے والے ہیں اور یہ positive law سے بہت جانا متاثر تھے positive law کیا تھا imperative law کا دوسرا نم positive law تھا کہ ایسا قانون جو کہ ایک sovereign نے بنایا ہوا ہے اور sovereign کیا کرتا ہے وہ inferior پر لاغو کرواتا ہے اور اس کے پیچھے ایک طاقت ہے sensation ہے یہاں پہ according to stambler کیا ہے the law should be sovereign without any interference مطلب قانون کیا ہے کہ یہ sovereign کی پاور ہے اور اس میں کسی اور کی مداغلہ شامل ہے ہی نہیں ہے فینس کے مطابق ہے جون فینس is a famous Australian legal philosopher of the present century جو خالی کی صدی ہے اس کے اہم ترین جو سوشیالوجست ہیں Australian سوشیالوجست فینس ہیں انہوں نے کہا natural law is a state of practical reasonableness in a written human life and human community یعنی کہ natural law ایک practice ہے reasonable ground ہے جو کہ انسان کی زندگی میں عام زندگی میں human community میں بہت امیاد رکھتے ہیں آگے اس کو further انہوں نے divide کیا ہے جس میں life ہے different جو ہے نا اس کے انہوں نے basic بتائی جس میں ہے جی life everyone has a right of life کہ ہر ایک بندے کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کے اپنی life ہے knowledge it is the process of knowing the unknown with the help of empiricism and rationalism یہ وہ process ہے جس سے ہر کوئی جان سکتا ہے کہ اس کے کیا rules ہیں کیا regulations ہیں آگے social life socialization is an important process for all being therefore right to social life is a basic need for all men یہ پہ بتائے گے کہ social life ایک ایسا process ہے جس میں تمام لوگوں کے needs ہیں جن کو انہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے اور ان needs کو جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں role status ہے human being کا جس کو practical form کرتے ہیں role کئی پہ ہم as a daughter کے طور پہ role ادا کر رہے ہیں as a brother کے طور پہ as a sister کے طور پہ یہ role ہے religion ہر ایک اپنا religion ہے جو ہوتا ہے ریلیشنشپ ہم نے پڑھنا ہے ریلیشنشپ سٹرانگ ہے ایتکس مولیٹی human nature divine ہے اب criticize کیا کیا nature law پہ یہاں پہ بتایا گیا ہے the criticism of nature law is given as under nature law do not always confirm to the need of society کہ تا نیچول جو ہے وہ society کی needs کے مطابق نہیں ہے مطلب society کے مطابق کیسے نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو اللہ ہر ایک society کا ہر ایک person کا الہد الہد ہے ہر person کے الہد الہد کی دیا اس کے مطابق اس کے الہد الہد روز ہیں rules of morality are non amendable اب جو اخلاقیات کے related قوانین ہیں وہ بھی نیچول اللہ میں شامل ہیں اور ایسے قوانین جو ہیں وہ تبدیل نہیں کیا سکتا dispute regarding morals and nature cannot be subject to judicial court اب یہاں پہ بتایا گیا کہ جو principle moral اور nature کے related ہوتے ہیں ان کو ہم court میں جا کے چیلی نہیں کر سکتے کہ ہمارا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے تو یہ اس پہ تنقید کی گئی ٹھیک ہے جہاں پہ آپ نے کوئی تھیوری لکھ نہیں ہے اس کا theme لکھ نکھنا ضرور ہوتا ہے اور یہ آپ کا question ہو جائے گا what is natural law ٹھیک ہے